بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آف کلاس سکس بیٹا ایکسرسائز نمبر ٹین پوائنٹ ٹو کوسچن نمبر ٹو ہم لوگ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں کنسٹریکٹ دا فالونگ اینگلز یوزنگ کیمپس بیٹا کمپس یوز کر کے آپ نے ان اینگلز کو ڈرا کرنا ہے ایک بات بیٹا آپ لوگوں نے دھیان رکھنا ہے کہ اس ایکسرسائز کو آپ نے ہر سوال کو غور سے دیکھنا ہے اور کمپس کی مدد سے آپ نے انگلز ڈرا کرنا سیکھنے ہیں یہ آپ کے لئے نئی چیز ہے اور یہ آپ کو آگے بھی کام آئے گی تو آپ نے دیکھے کمپس کی مدد سے کیسے ہم لوگ انگلز ڈرا کریں گے تھارٹی ڈگری کا انگل ہے سکسٹی ون ٹونٹی اس طرح کرتے کرتے سیونٹی فائی ون زیرو فائی ون فیٹی کوئی بھی انگل ہے ہم کمپس سے کیسے ڈرا کریں گے آئیے سیکھتے ہیں سب سے پہلا جو انگل ہے ہمارے پاس تھارٹی ڈگری والا اس کو ڈرا کرتے ہیں بیٹا دیکھیں سب سے پہلے بیٹا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اپنی مرضی کی ایک لائن لگا دینے نہیں ہے ٹھیک ہے بیٹا میں فارگزمپل یہاں پہ ایک لائن لگا دیں تو اپنی مرضی کی لیٹس پوز فائیٹ سنٹی میٹر کی میں نے ایک لائن لگا دی ٹھیک ہے دو پوائنٹس ہمارے پاس یہ والا اور یہ والا ٹھیک ہے یہ فائیٹ سنٹی میٹر کی لائن لگا دی میں نے یہ پوائنٹ ٹھیک ہے بیٹا اب دیکھیں یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد نیکس کام کیا ہے ہمارے پاس تھارٹی کا اینگل ڈرا کرنا ہے بیٹا اب اینگل آپ کسی ایک یہاں پہ اس کونے سے ڈرا کریں تب بھی ٹھیک ہے درمیان میں ڈرا کر دیں تب بھی ٹھیک ہے میں کونے سے آپ کو ڈرا کرنا سکھا دیتا ہوں آپ نے کمپس کی جو نیب ہے اس کو اس کونے پر رکھنا ہے کمپس اپنی مرضی سے کھول دینا ہے ایک دفعہ بس ٹھیک ہے اتنا ہی کھلا رہے یہاں سے آپ نے ایک سیمی سرکل ڈرہ کر دینا ہے یوں کر کے یوں کر کے ایک سیمی سرکل ڈرہ کر دینا ہے ٹھیک ہوگی بیٹا اب کمپس جتنا کھلا ہوا تھا اتنا ہی کھولنا ہے اس کو یہاں سے آپ نے اس کو چینج نہیں کرنا نہ زیادہ کھولنا ہے نہ کم کرنا ہے اب دیکھیں یہی جو پوائنٹ ہے یہ والا اس پوائنٹ پہ آپ نے کمپس کو رکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ جو پہلی آرک لگائیں گے بیٹا یہاں اس طرف ہمیشہ پہلی آرک جو لگتی ہے ہمارے پاس یہ والی یہ جو انگل بنتا ہے یہاں سے یہ والا یہ سکسٹی ڈگری کا ہوتا ہے اب سکسٹی اور یہ زیرو ڈگری ہے زیرو اور سکسٹی کے درمیان جو انگل بنتا ہے ہمارے پاس وہ تھارٹی بنتا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو ہم پھر کیا کریں گے پوائنٹ کے ساتھ جوائنٹ کروں ہمارے پاس تو یہ سکسٹی کا انگل بن جاتا ہے یوں والا سیدھا کرے تو ٹھیک ہے نیکس میں آپ کو بنا کے بھی دکھاؤں گا اگلے کوسچن میں سکسٹی کا ہے اب دوسرا کام کیا کرنا ہے کہ جتنا کمپس کھلا تھا اتنا ہی کھلا رہا ہے یہاں پہ رکھنا ہے کمپس سکسٹی اور زیرو کے درمیان تھارٹی کا انگل بنتا ہے ہمیشہ تو یہ یوں آپ ایک آرک لگا دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد کمپس کو اٹھا گئے جو سکسٹی والا انٹرسیکٹنگ پوائنٹ تھا یہ والا اس پوائنٹ پر رکھ کے یوں ایک آرک لگا دیں گے یہاں پہ یہ والی ٹھیک ہے یوں ایک آرک لگا دی آپ اس کے بعد دیکھیں اب کیا کرنا ہے آپ نے یہ جو انٹرسیکشن پوائنٹ آیا ہمارے پاس یہ والا ٹھیک ہے اس پوائنٹ کو اس پوائنٹ کے ساتھ جوائن کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ مارے پاس انگل بن جائے گا ٹھیک ہے بیٹا تو یہ مارے پاس جو انگل بنا یہ والا انگل یہ والا یہ that is off 30 degree یہ 30 degree کا انگل بن گیا ہمارے پاس اب یہاں پہ اس کو ہم نام دے دیتے ہیں یہ O ہے یہ فارجمپل A پوائنٹ ہے اور یہ پوائنٹ B ہے تو یہ A O B جو انگل بنا مارے پاس یہ 30 degree کا بنا ٹھیک ہے بیٹا اس کے سٹیپ آف کنسٹرکشن بھی اگر ہم لوگ کریں یہاں پہ تو دیکھیں سب سے پہلے سٹیپ آف کنسٹرکشن ہمارے پاس کیا ہوگا کہ سب سے پہلے ہم نے کیا کام کیا تھا یہ جو چیز ہے ہمارے پاس یہ ہم نے انگل بنایا تھا یعنی 60 degree کا انگل ہم نے سب سے پہلے بنایا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد 30 degree کا انگل بنایا تھا ہم لوگ لکھ سکتے ہیں draw angle draw and angle of 60 degree پہلے ہم نے یہ 60 degree کا انگل بنایا تھا اس کو بشک آپ یہاں پہ یوں کہ شو بھی کر دیں بشک یہ 60 degree کا پہلا انگل ہمارے پاس تھا یہ والا ٹھیک ہے یہ draw سے میں شو کیا جو use نہیں ہو رہا ٹھیک ہے پہلا کام یہ ہوا تھا دوسرا کام بیٹا ہمارے پاس کیا تھا دوسرا پوائنٹ ہم نے کیا کیا تھا یہاں پہ یہ x ہے یہ اس کو y کا نام دے دیا تھا اب x پہ رکھ کے ہم نے یہاں پہ ایک آگ لگائی تھی پھر y پہ رکھ کے یہاں پہ ایک آگ لگائی تھی ٹھیک ہے آپ لکھیں گے with center at x یعنی x پوائنٹ کو اپنے سینٹر بنایا ٹھیک ہے with center at x mark an arc of any radius یہ ہم نے اپنی مرضی کی radius کی لگائی تھی mark an arc of any radius ٹھیک ہے بیٹا اس کے بعد number third point مارے پاس کیا ہو جائے گا with center at y with center at y mark ایک اور آگ لگا دینی ہے آپ نے mark another arc of same radius of same radius mark another arc of same radius جو کہ پچھلی arc کو کیا کرے گی intersect کرے گی which which intersect which intersect the previous arc mark ٹھیک ہے بیٹا تیسرا point ہو گیا پہلا point ہم نے کیا کہا تھا کہ ہم نے 60 z کا angle لرا کیا تھا پھر ہم نے x اور y point سے x point سے ایک arc لگائی تھی پھر y point سے ایک arc لگائی تھی ٹھیک ہے مارے پاس یہاں پہ تین point ہو گئے اس کے بعد کیا کیا تھا ہم نے اس point کو نام دے دیں z کا کیا نام دے دیں اس کو z کا نام دے دیں تو اب آپ نے کیا کیا تھا next point کے o کو z سے join کیا تھا join join o to z o کو z سے کیا کر دیا تھا آپ نے join کر دیا تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد مارے پاس o کو z سے join کیا اور اس کے بعد یہ جو angle مارے پاس now a o b جو ہے مارے پاس یہ کیا بن گیا join o to z now a o b angle a o b is equal to 30 degree which is our required angle جو ہمارا کیا تھا required angle which is our which is required angle ٹھیک ہے بیٹا تو یہ ہمارے پاس step of construction بھی ہو گئے چلتے ہیں next اس کا جو part ہے part 2 60 degree کا angle drag کرنا ہے ہم لوگوں نے تو 60 کا angle دیکھیں یہاں پہ بیٹا 60 کا angle drag کرنا ہے اب ہم لوگ 60 کا angle drag کر لیتے ہیں نیچے یہاں پہ part 2 لکھے تو ہوں یہاں پہ میں that is half 60 degree کا angle drag کرنا ہے سیم وہی کام کرنا ہے بیٹا ہم لوگوں نے سب سے پہلے ایک line لگا لینی ہے یہاں پہ اپنی مرضی کی line لگا لیں گے ٹھیک ہے میں line لگا لیتا ہوں یہاں پہ سب سے پہلا کام اپنی مرضی کی 5 cm کی line لگا لیتا ہوں میں ٹھیک ہے بیٹا یہ طرح ہم نے line لگا دی ٹھیک ہے جس طرح اوپر میں line کو نام دیا تھا یہاں پہ اس کو a point نام دے دیں اس کو o کا نام دے دیں ٹھیک ہے پہلا کام ہو گیا ہمارے پاس ہم نے line لگا دی ٹھیک ہے ایک o a ہم نے line لگا دی کوئی بھی measurement کی اس کا ambitia ہم ساتھ ساتھ لکھتے ہیں step of construction ٹھیک ہے دو draw line o a of any measurement کوئی بھی جو measurement ہمارے پاس any measurement ٹھیک ہے اس کا ہم نے 60 کا angle draw کرنا ہے پھر اس کو بات کیا کریں گے with point o as center o کو ہم نے center رکھنا ہے draw an arc of any radius ہم o کو center رکھیں گے with o as center ٹھیک ہے بیٹا o کو ہم نے کیا رکھنا ہے center رکھنا ہے تو آپ نے کیا لکھنا ہے draw an arc of any radius ٹھیک ہے ہم نے ایک arc draw کرنی ہے any radius کوئی بھی radius ہمارے پاس اس کی arc ہم نے draw کرنی ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں سے ہم arc draw کر لیتے ہیں یہاں پہ o کو center رکھا یہ پوئنٹ یہاں سے یوں کر کے ہم نے semi circle draw کر دیا یا arc اس کو ہم بولتے ہیں یہاں پہ اس کے بعد اس point کو آپ نام دے دیں x کا نام دیں دیں اگلی آرک دیں میں آپ بتایا تو پہلی arc draw کرتے ہیں وہ ہمیشہ 60 angle ہوتا ہے بیٹا یہاں سے آپ سے center رکھا with x center draw an arc of any radius is ٹھیک یہ جو radius آپ نے draw کر دیا اس کو آپ اتنا ہی رکھتے ہیں اگر next angle بنانا ہو ہم نے 60 angle بن گیا x is x y کا نام دیں ٹھیک تو آپ نے لکھنا ہے number three point with x as center x center with x center draw an arc of suitable radius یا any radius کہہ دیں آپ any radius اب یہ جو ہم نے radius چوز کیا تھا وہ یہاں پہ بھی چوز کی ہے اب اس point کو match کریں گے نا تو بیٹا یہ angle بنے گا ہمارے پاس that is half 60 degree اب اس point کو اس point کے ساتھ میں match کروں گا یہاں پہ یہ angle بنے گا میرے پاس join O to Y and produce it O A اس کو B کا نام دے دیں number 4 point کیا ہوا مارے پاس join O to Y and produce it اس کو produce کر دیں ٹھیک اس کے بعد اب جو A O B angle ہے یہ مارے پاس کتنے angle بن گیا 60 degree angle بن گیا A O B مارے پاس کتنے کا بن گیا 60 کا اس کو اگر آپ protector سے measure کریں تو یہ مارے پاس کتنے کا بنے گا 60 degree یہ دیکھیں یہ 60 degree کا angle بن گیا ٹھیک ہے اب دیکھیں last مارے پاس step of construction کا کیا ہوگا join بھی کر لیا اب A O A A O B sorry angle A O B is equal to 60 degree which is required angle جو ہمارا کیا تھا required angle تھا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارا 60 angle بھی ڈرہ ہو گیا بیٹا انشاءالل نیکس ویڈیو میں باقی angles ہم نے ایسے step of construction لکھ نہیں ہے بیٹا ٹھیک ہے تو انشاءالل نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں آپ سے دعاوں میں یاد رکھ